آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے created with free version for non-commercial use اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے دس دن میں پیٹ پانچ انچ کم کرنے والا ایک بہت ہی بہترین اور لا جواب ٹوٹکا لائے ہیں اس ٹوٹکے کے کسی بھی قسم کے مذر اثرات نہیں ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن بھی کم ہو آپ کا پیٹ کی چربی سے آپ کو نجات مل جائے آپ کا پیٹ باہر ہے تو پیٹ بھی آپ کا کم ہو جائے اور اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے سے آپ کو کسی بھی قسم کے نقصانات نہ ہو تو یہ ٹوٹکا آپ کے لئے بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جیسے جب آپ اس ٹوٹکے کو استعمال کرنا شروع کریں گے کم ہوگا پیٹ کم ہوگا بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ سستی اور کاہلی کا شکار رہتی ہیں تو اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں ایک انرجی آئے گی ایک قوت آئے گی ایک توانائی آئے گی جس سے آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ پہلے سے خود کو تندرست اور توانا فیل کرو گے آپ کی سستی اور کاہلی سے آپ کو نجات مل جائے گی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اب ہم آپ کو ویڈ لوس کرنے پیٹ کی چربی پھگلانے کا یہ ٹوٹکے بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے اس ٹوٹکے کو تاکہ یہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہو سب سے پہلے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ نے پرہیز خاص طور پر کرنا ہے پرہیز آپ نے کن چیزوں سے کرنا ہے جی پرہیز آپ نے بزاری تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے مرگن گزاؤں سے آپ پرہیز کریں جب آپ کو کوئی چٹ پٹا کھانے کا دل کرے تو آپ چٹ پٹا ترک کر دیں آپ کوئی فروٹ وغیرہ کھا لے فروٹ جو ہیں وہ انسانی جسم کے لئے فائدہ مند ہے یہ تلی ہوئی بزاری اشیاں جو ہیں ان کا نقصانات ہیں ان سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے اور آپ نے اب آپ کو ان کا بتاتے ہیں کس طریقہ سے آپ نے ٹوٹکا استعمال کرنا ہے ٹوٹکے کا سب سے پہلے آپ نے شہد شہد آپ نے چوبیس گھنٹے میں ایک چمچ استعمال کرنی ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس وقت استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک چمچ آپ چاہیں تو رات کو سوتے وقت لے لیں چاہیں تو صبح نہار مو ایک چمچ لے لیں یہ دونوں ہی طریقوں سے آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ آپ نے دوسرا کیا کرنا ہے ویسے ہم پریفر کریں گے کہ رات کو سوتے وقت آپ ایک چمچ لے لیا کریں اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانے لگیں کھانا کھانے لگیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہر چونکے ہمیں کہا گیا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں تو بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھ کر آپ کھانا کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پی لیں اس کے بعد آپ کھانا کھائیں آپ کو ایک ہفتے میں ہی ریزلٹ محسوس ہوگا پھیل ہوگا لوگ خود آپ سے کہیں گے یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے انشاءاللہ اس سے آپ بہت آسانی جلد سے جلد وزن کم کر سکتے ہو ویڈ لوز کر سکتے ہو پیٹ کی چربی پگلا سکتے ہو پیٹ کی چربی سے نجات پا سکتے ہو اس ٹوٹکے کا دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ سب فائدہ حاصل کر سکیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے